ساتھ میں ٹیسٹ کے سوال جواب ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ سب سے آخیر میں کس کو موت دی جائے گی صحیح جواب تھا ملک الموت دوسرا تھا کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں یا نہیں صحیح جواب تھا کہ یس یعنی ہاں جنات شریعت کے پابند ہوتے ہیں جو مسلمان جنات ہوتے ہیں بلکہ یہ علم وغیرہ بھی سیکھتے ہیں قرآن حدیث بھی سیکھتے ہیں علم حدیث بھی سیکھتے ہیں جس طرح روزہ نماز وغیرہ مسلمان کرتے ہیں یہ بھی بلکل ویسے ہی کرتے ہیں لیکن یہ کہ انسانوں کو یہ نظر نہیں آتے ان کے مجمع میں بھی ہوتے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتے تیسرا سوال تھا جنت کی تعداد کتنی ہے اس کا صحیح جواب تھا آٹھ اور اسی میں ایک جنت الفردوس بھی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے عمر کتنی ہوگی تو جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے عمر قریب تیس سال ہوگی ورنہ تیس سال ہوگی مطلب تیس یا تیس کے آس پاس کیونکہ ایج ہوگی جب وہ جنت میں جائیں گے تو تمام جنتی ہوگی یہی عمر ہوگی جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے اور اس کا صحیح جواب تھا جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے جہنم کی آگ کا رنگ کالا یعنی سیاہ رنگ ہے اور اس کا رنگ لال نہیں ہے یہ کہ اس کو بار بار بڑھکایا گیا یہ پھر لال ہوئی اور آخر میں آگئی ہے اس کا رنگ جلانے کی وجہ سے کالا ہوا اور اب اس کا رنگ اسی حالت پر ہے اگلا سوال تھا کونسی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی اور اس کا صحیح جواب ہے مو اب مو سے مراز زبان ہو سکتی ہے کیونکہ جھوٹ بولنا یا گی بچگلی یا جو بھی سارے معاملات ہیں وہ سب مو کے ذریعے زیادہ ہوتے ہیں تو مو وہ چیز ہے کہ جو جہنم میں لوگوں کو سب سے زیادہ داخل کرے گی اور اس میں ایک دوسری بھی چیز ہے یعنی دو چیزیں ہیں ایک شرم گہائے اور ایک مو ہے اڑا سوال تھا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے اس کا نام ہے اور صحیح جوابتہ برزہ یعنی دنیا جس کو عالم ہے برزہ کہتے ہیں اگلا سوال تھا روح کو موت آتی ہے تو اس کا صحیح جوابتہ نہیں موت نام ہے جسم سے روح کا الگ ہو جانا تو جب روح جسم سے الگ ہو جاتی اسی کو موت کہتے ہیں اور یہ روح کو نہیں آتی لہذا مرنے کے بعد بھی روح جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے کسی کی چھٹے آسمان پہ پانچ میں آسمان پہ کسی کی اس کی قبر کے پاس جیسا جیسا آدمی کا رتبہ ہوتا ہے اسی مرتبے کے حساب سے روح جو ہے وہ مومن کی الگ الگ آزاد رہتی ہے کسی کی کہیں کسی کی کہیں تو اس طرح روح کو موت نہیں آتی اور روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی جسم کے ساتھ رہتا ہے دجال کو قتل کون کرے گا سب سے آسان سوال تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو یہ دس سوال تھے ان کے جوابتے ساتھ میں ٹیسٹ مکمل ہوا جو لوگی ریڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں مسائل شریع چینل پر آن لائن اسلامیک ٹیسٹ ہوتا ہے جس ٹیسٹ میں دس سوال کے جاتے ہیں اور ان کے آپشنالی جواب ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ سرڈرڈ ہے یعنی ہفتے کی رات نو بچ کر پچاس منٹ پر کیا جاتا ہے اور اگلے دن یعنی سنڈے میں اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے زیادہ جانگری کے لئے مسائل شریعت آن لائن اسلامیک ٹیسٹ ویڈیو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں پلیلیسٹ بھی چینل پر موجود ہے وہ پلیلیسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں